بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں ارفان تلگامی ناظرین آج بات کرتے ہیں شوپیان فرضی انکاؤنٹر کے حوالے سے واضح آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ یہ انکاؤنٹر 18 جولائی کو شوپیان کے امشی پورا گاؤں میں پیش آیا تھا اس انکاؤنٹر میں راجوری سے واپس تھا تین نوجوانوں تین بے گناہ نوجوانوں کو مارا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ملیٹنٹس ہے لیکن ناظرین اگر بات کرے اس کے چند دنوں بعد ہی جب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں وائرل ہو گئی تو ان کے گھر والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ملیٹنٹس نہیں بلکہ یہ ہمارے بے گناہ اور معصوم بچے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتا دوں پولیس چارشیٹ میں اور ایک بات واضح ہوئی ہے کہ جو کیپٹین بپندر سنگھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری نوجوان اس میں ملوث ہیں ان سب نے مل کر تمام ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے برحال اسی خبر کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ لائیو جھٹ چکے ہیں راجوری سے ہمارے نمائندے راہل گنائی جی راہل سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ پولیس چارشیٹ میں اس فرضی انکاؤنٹر کے حوالے سے کیا کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جی بلکل عرفان ہم تھوڑا اپنے ناظرین کو تفصیل سے بتا دیں کہ شوپیاں جو امشی پورا انکاؤنٹر جو ایک فیک انکاؤنٹر ثابت ہوا اس میں کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا کہ تین نوجوان جو راجوری زیلا سے جن کا تعلق تھا ترکسی گاؤں سے وہ راجوری سے جاتے ہیں کشمیر وادی میں اپنی محنت و مزدوری کرنے کے لیے جن میں ایک نوجوان جو طالب علم تھا اپنی فیس کو جمع کرنے کی گرد سے وہ وہاں مزدوری کرنے گیا تھا لیکن افسوس کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے مل کر ایک سازش کو رچا جس میں بوپندر سنگھ جیسے ایک آرمی کا جو افسر ہے وہ شامل ہے اور پولیس کی جو چار شیٹ اس کے بعد جو سامنے آئی اس میں کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جو پہلے بیس لاکھ روپے کا جو معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد ایک معاملہ سب سے بڑا یہ سامنے آیا کہ وہاں پر ایک امتیاز اجاز احمد لون نامی ایک شخص جس کی گاڑی کا استعمال کیا گیا اس کا صاف کہنا تھا جو چار شیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجاز احمد لون نے یہ میجسٹریٹ کے سامنے اس بات کو مان لیا ہے کہ ستارہ جولائی کو بوپندر سنگھ نے پرائیویٹ گاڑی جو اس کے گھر پہ گیا اور وہاں سے اس کی پرائیویٹ گاڑی کو حاصل کیا وہاں سے ہائر کیا اور لے کے چلا گیا لیکن اس کے بعد جب امشی پورا انکونٹر ہوتا ہے تو اس اجاز احمد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ امشی پورا انکونٹر سائٹ پہ دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد جا کر یہ تمام کھلاسے جو ہوئے میجسٹریٹ کے سامنے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کھل کر سامنے آئی پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ بیس لاکھ روپے لے کر یہ انکونٹر کیا گیا لیکن آرمی نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈینائی کیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں بیس لاکھ روپے کی کوئی بات کی جائے چاہے وہ ڈیوٹی کے حوالے سے ہو یا انکونٹر کے حوالے سے ہو لیکن سب سے بڑی بات راہیل یہ ہے کہ اس انکونٹر میں جو اسلا دکھائے گئے ہیں وہ اسلا کہاں سے آئے ہیں جی راہیل جی بلکل چار چیٹ میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ جو اسلا وہاں پر آیا یا وہاں پر ایک پینتیس روند جو فائر کرنے والی ایک بات سامنے آئی وہ کہیں نہ کہیں اب جو فائرنسک رپورٹس آئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہاں کہیں چار چیٹ کی بات کریں یا جو وہاں پر بیان درج کیے گے وہ کہیں نہ کہیں اگر ملا کر دیکھا جائے تو ایک فرضی انکونٹر جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ارفان جی راہل کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس چار چیٹ میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو آرمی کے کیپٹین تھے پوپندر سنگھ انہوں نے اپنا اپنے آلے آلہ آفیسروں سمیت پولیس کو گھمرا کیا تھا کہ یہاں پہ ایک انکونٹر ہوا ہے جبکہ پولیس چار چیٹ میں یہ بات بھی کہیں گئی ہے کہ ان تینوں بے گناہ ماسوموں کو پہلے کیڈنیپ کیا گیا ہے اور اس کے بعد نے مارا گیا ہے بلکل چار چیٹ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پہلے ان تینوں نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر اس انکونٹر سائٹ پہ لے کے گئے اور بوپندر سنگھ نے اپنے آلہ آفیسران کو بھی گمراہی میں رکھا پولیس کو گمراہی میں رکھا اس کے بعد وہاں پہ انکونٹر کیا گیا اور ان بے گناہوں کو جب وہاں پہ مارا گیا تو اس کے بعد اس کو ایک انکونٹر کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ تو واضح چار چیٹ میں بتایا گیا عرفان جی 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 رائل تو آپ مجھے بتائیں اور ایک بات بھی سامنے آئی ہے پولیس چار چیٹ میں کہ یہ جو کیپٹین ہے بوپندر سنگھ انہوں نے بلکل بھی جو تمام ثبوت ہے انہیں مٹانے کی کوشش کی تھی بلکل 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 عرفان بلکل وہاں پر ایک مقامی شخص جس نے اس پورے معاملے میں جو ایک سازش رچی گئی اس میں بوپندر سنگھ اور وہ جو وہاں کے مقامی نوجوان اس نے ملکر انکونٹر سائنٹ میں آگ لگا دی پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہاں پہ جو چھوٹے موٹے ثبوت تھے ان کو تمام ڈسٹرائک کیا گیا ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی یہ ساری باتیں جو ہے چار چیٹ میں سامنے لائی گئی ہیں عرفان راہل یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آرمی کے عالی عوضہ داروں نے بتایا ہے کہ جو افسفہ آرمڈ فورس سپیشل پاور ایک اس کی بھی کھلا فرضی ہوئی ہے اس انکونٹر میں جو کیے فرضی انکونٹر ہے بلکل بلکل جو آرمی کی طرف سے یہ واضح بیان آیا ہے کہ جو افسفہ کے جس طریقے سے وہ اس قانون کی دجیاں اڑائی گئی ہیں اس کا ان پاورز کو غلط استعمال کیا گیا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ چار چیٹ میں بتائی گئی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک فیک انکونٹر جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے عرفان آگے مزید یہ بھی کہا گیا کہ بپندر سنگھ کو جو ہے وہ کوٹ مارشل وغیرہ جیسے تمام جس طریقے کے قانونی کروائی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں سوچنے کی بات ہے کہ آخر کب تک یہ نوجوان اگر یہاں سے وہاں پر گئے تھے مزدوری کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کیا چند پیسوں کی لالچ میں کیا بیس لاکھ روپے کے لیے کیا کوئی میڈل یا کچھ اور طبقہ حاصل کرنے کے لیے یہ کیا گیا یہ تمام باتیں جو ہے چار چیٹ میں واضح طور پر بتائی گئی ہیں عرفان راہل کیا لگتا ہے آپ کو اگر اس معاملے میں تمام انویسٹگیٹیو ایجنسیز اپنا رول عدا نہیں کر پائی اور اگر آرمی بھی اس حوالے سے اپنا رول عدا نہیں کر پائی اور کسور وارو کو سزا نہیں ملی تو کیا لگتا ہے آپ کو کشمیر کے نوجوان خاص کر اگر میں بات کروں جمع کشمیر کے لوگ بلکل اپنے آپ کو گیر محفوظ سمجھیں گے بلکل بلکل عرفان یہ بات بلکل واضح ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا چاہے راجوری ہو شوپین ہو پونچ ہو کہیں پہ بھی اس مسئلے کے خلاف بہت زیادہ شور ہوا ہے بہت زیادہ اس مسئلے کے خلاف جو ہے یہ بات بلکل سامنے ہے اور صاف ہے کہ اگر جانچ ایجنسیاں جو ہیں اگر کھل کر اس معاملے کو بلکل صاف و شفاف طریقے سے سامنے نہیں لائیں گی تو لوگوں کا ڈیموکریسی پہ لوگوں کا قانون پہ کہیں نہ کہیں وشواس اٹھ جائے گا عرفان جی تو راہل چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں تازہ تفصیلات سے آگا کرانے کے لئے تو ناظرین یہ تھے ہمارے خصوصی نمائندے جمعوں سے راہل گنائی جن کا یہ کہنا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق جو بھی اپسفہ جو آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ ہے اس تمام اس قانون کی دجیاں اڑائی گئی ہے اور ساتھی ساتھ بیس لاکھ روپے کا جو معاملہ ہے وہ پولیس چارشیٹ میں لکھا ہے لیکن پھوج نے اس کی تردید کی ہے برحال ناظرین آج انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی پوری طرح سے جاج کرے تاکہ جو یہ بیگنا معصوم ہیں انہیں انصاف مل سکے اور جو بھی قصوروار اس میں ہیں انہیں سزا مل سکے ورنہ آج کشمیر کی عوام کو بالخصوص جمع کشمیر کی عوام کو انصاف اور قانون کے نام سے بروسہ اٹ جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراون دیکھنے کے لیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑیہ رہیے ہمارے ساتھ خدا آپ کا حامی و ناصر کشمیر زندہ بات تہند ہم سفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری چاہے بینولیتن یا دوپان محفوظ روزیو دوئی تو تہند مکان پان نیو تہند پانن کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری trust and reliability پاورفل دھولائی ایکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر سے کرے زدی داگ ایسے گائب جیسے تھے ہی نہیں اس کے انزائم پارٹیکلز کرے پرفیکٹ دھولائی ایک ہی بار میں ایکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر کے خوک اکشن فارملا سے مل رہے دور اور کپڑوں کا رنگ رہے محفوظ ایکٹیوہ سافی ڈیٹرجن پاوڈر & کیک for machine and bucket wash for trade inquiry contact Yousafe Zone Chemical Industries Industrial Estate Sopor call 9596-322-684